الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نمن به و نتبکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من يہده اللہ فلا مدللہ و من يدللہ فلا حدیلہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده و وحده لا شريک لا و نشہد ان محمد صلی اللہ علیه و نشہد ان لا محمد عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلا نحیی لہو حیاتا طیبا صدق اللہ مولانا العزیم و صدق رسولهن نبی القریم و نحنو علی ذالک من الشاہدین و شاکرین بلغل علابی کمالہی کشف دجاب جمالہی حسنر جمیع خسالہی سلو علیہ والہی مداد کن مداد کن ازرن جو خم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا غوثل آزم دستگیر گنج بکشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا مظہرِ نورِ خدا ناک سارا پیرِ کامل کامل آرہ رحم ماں بگردان بے بلا افتادا کشتی یا المدد کن یا معین و دین چشتی علمد دیا شہنشاہِ لاسانی پیرِ ماں علمد دیا نقشِ لاسانی یا نقشاہِ نقشِ لاسانی ماں کن تقصیرِ ماں سیدو سر وے محمد نورِ جاں بہتر و مہتر شفیع مجرمہ مغزِ قرآن روحِ ایمان جہاں ندین حسو بے رحمت للعالمین یا رسول اللہ اندرحالنا یا رسول اللہ اندرحالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا انہانی فی بہرِ کم مغرق و لے خود یا دی سہلنا اشکالنا رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلو لقدتا ملے ثانی یفقہو قولی ان اللہ بملائکتہو یسلونہ لنبی یا ایوہا الذین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیمہ سلاة و سلام سلاة و سلام علیکہ یا سیدی ارسول اللہ سلاة و سلام علیکہ خاتمان ابیین سلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ سلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ بھئی بڑی مہربانی ایدھر توجہ فرماؤ تے اپنی زبانو حالاؤ تے حرکت دیکھے تے مصطفیٰ تے دروتو سلام پڑھو سلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ سلاة و سلام علیکہ یا سیدی ارسول اللہ سلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ نہایت ہی واجب الہترام برادران اسلام علماء کرام ناتخانان شیری نشان دوستوں اور بزرگوں عزیزوں نوجوانانے اہل سنت و جمادہ سچا اور سچا عقیدہ رکھنے والے حضورتِ غلاموں اجدین روحانی وجدانی مانی کانی لاسانی محفلِ پاک محفلِ ذکرِ مصطفیٰ اور قبلہ مامو جان حاجی عبدالغنی مرہوم و مغفور علیہ الرحمہ آپ دے دسمہ دے ختم شریف دا پرو گرامے جس دے اندر میں دے تسیر سب حاضرہ حضراتِ زیبقار کافی وقت ہو گئے ہیں اور مہمانان احباب پور درازتو چل کر تصریف لے آئے ہیں گرمی دا موسمیں تو ماشاءاللہ سٹے جدی زینت ساڑے علاقے دے علماء آئیمہ مساجد اور قابل عزت قابل احترام اور میں انہا بزرگان دنال دل تو پیار کرنا کہ اے میرے باپے دیارنے جناب مولانا صوفی جمال دیم صاحب دامت برقات دھمو لالیہ اور جدو میں انہوں بینہ میرا سینہ ٹھار جاندہ ہے کہ اے میرے باپے دیارنے حضرات مولانا اللہ رحم صاحب آپ بھی تشریف لے آئے نے علماء سٹے جی زینت بنے نے حافظ محمد رفیق صاحب قبلہ مولانا عبدالجبار صاحب جراہی اور قاری محمد عدیل صاحب علامہ مولانا محمد مختار رحم صاحب باپ صاحب جنور در تشریف لے آئے نے تو ماشاءاللہ حافظ محمد حنیف صاحب ساڑے پیر بھائی بھی نہیں تھے اے دا بابا بھی ساڑے باب اے دا یار سی مولانا شہاب دین صاحب رحمت اللہ آپ نے بڑا تسن سنے آئے ہیں مولانا شہاب دین صاحب بڑا نام سی اس علاقے دا تو ماشاءاللہ نکیب صاحب نے بڑے سونے سونے جملے ادا فرمائے لے پر انہوں نے غصہ تاہا رہے ایسی کہ جدوں کسی چیز دا مولانا نا پاوی تے دوکھتے ہوندہ او پھر اسے چاہ رہے سن سے تو انہوں ایسے دوسری چنگا نہیں کی تا آئے مہمان دا مولانا دا پایدہ ہوندہ جیڑا پرونے انہوں پیار نہ کرے بندہ چنگا نہیں ہوندہ کی خیال ہے آتے دوسری گلے کبلہ کاری محمد نوی صاحب رضا قادری دامت برقاتم علیہ نے چاند منٹ بڑا سونہ تو انہوں خطاب سنائے ہیں جنہیں علماء نے تسی بھی سارے سونے سارے سونے نے جنہیں بھی احل سونت و جماعت عقیدہ رکھن والے علماء نے اس ساردت آج نے اور سامین حضرات جنہیں تسا شریف لے آئے ہو میں انکمہ کیونہ تردنڈ بڑا پیار ہے میں ساری گلنوں کس چملے چکٹھا کر رہے ہیں کہ میں انہی محبت کرنا تاڑے نال کے میرا دل کر دا ہے تو اڑے پیرا دی خاک اکھا نصرما بنالا کہ تسی میرے نبی نال پیار کر دے ہو یہ تھے ویسے سبحان اللہ تو انواکھنا چاہید ہے تو اڑی تریف کی تھی ہے تاڑے نال میں پیار کرنا مانا ایکشن داری ہے ایکشن دیونا چاہید ہے عمل دار دے عمل دیونا چاہید ہے اللہ تعالی خیر کرے گرمی بڑی ہے جے کوئی بندہ مار نہ جاوے تے جے جائے سبحان اللہ اندھا ماروی جائے تے گالے چنگی ہے پر جنہوں یہ خطر ہے پی جے میں سبحان اللہ اچھیا کی تے میری ڈیتھ نہ ہو جائے وہ بندہ نہ آکھے تے جنہوں پتہ بھی مرنا تھی آئیے وہ ذرا اپنی زبان تھوڑ جی حرکت دے گئے آکھوں ہزارا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بوٹا مانگن لگے واہ واہ جی آتھے چوک گئے روڑا پالا ہی نہیں دیکھ دی رابطہ ذکر کر لنگے بھی بول پیا کار آکھوں زبان اللہ ماشاءاللہ تُسی جے مانگے تُسی جے بندہ ہی بڑے چنگے ہونا تاہیے تاڑنا پیار کیتا ہے پی تاڑے نال پیار کرن دی ریزہ نے ہوئی ہے کہ تُسی میرے نبی نال پیار کر دے ہو اے وجہ تاڑنا محبت کرنی ان میں تاڑا ایک ترلہ لین لگا جی تُسی مانجہ ہوتے جیڑے بندے تُسی کھلر کے بیٹھے ہونا زرہ قریب قریب آجائیں دین کی بات ہوگی آہ قریب قریب تشریف لے آئیں زرہ کوئی دین کی باتیں کرنی ہیں تو ماشاءاللہ مانی جی تُسی ہی آئی منن آلے ہوتی ہے آئی بڑے چنگے ہیں آہ کیونکہ حدیثی بھی آندہ حضور فرمایا جڑی بکری جڑوں نکھڑ جائے نا وہ پگیڑا جو گی رہ جاندی ہے تیزمہ سے قریب قریب آجائیں دین کی بات ہوگی ذرا اے میرے تو باد آنال خطیب اور پیرانے ازامنوں اے تکلیف نہ کرنی پوئے کیا بات ہے بڑی کالے بندہ زیدہ کر جائے ہوتا تیلاج کوئی نہیں اور منن آلے بھی بچے ہی ہوندے نہیں ماشاءاللہ تو حضراتیں تھی بقار تقریر میں تو انہوں پیغام دے لیتا جو مان جاؤ گئے تھے بڑی مہربانی نام انہوں گئے تھے زور بھی تھا ڈینل کوئی نہیں حضرات تو بلا تمہین میں آپ نفاظ آغاز کر رہے ہیں بقت پیش ہے نظر حاجی عبدالغنی چوہان علیہ رحمہ جو کہ دارفانی تو انتقال کر گئے تھی میرے تو پہلے حافظہ ہم نے گالمی بڑی سنی کی تھی یہ سارا معاملہ بندے آن دن مارج آن دن موت آنی ہے امیرہ نو آنی ہے حزیرہ نو آنی ہے فقیرہ نو آنی ہے چھوٹے نو آنی ہے وڈے نو آنی ہے غنین نو آنی ہے فقیر نو آنی ہے موت آکے رہنی ہے پر موت موت وچ فرق ہے موت موت وچ فرق ہے مر جانا ہے تھی ہزارہ من مٹی تھی دھلے در جانا ہے اس تو پہلے میں علاقے دیشاب نال کوششت کرنا کہ نبسیت رکھا یہ سارا جڑا کٹ ہوئے ہے اپنی اولاد نو قرآن ضرور سکھاؤ میں تو انہوں پیغام دے کے جا رہے ہیں سعودیہ بھی جانگے بیرون مالکی جانگے پیسہ بھی بڑا کمانگے بندہ محالتیں کوٹھی ہیں بناندہ یار حاجی صاحب دے بیٹے فیرونا دے گے بیٹے فیرونا دے گے بیٹے یعنی بیٹے پوترے پڑ پوترے بڑے مالدار اللہ نے رزق مال شان عزتہ اطاف فرمائیہ نے سارا بنا کے کوشش کر کے کہ چھڑ کے ایک چٹا سوٹ پا کے تو قبر جے چلے گئے نے جمعہ حاجی صاحب چلے گئے نے قرآن تا ہے فیصلہ کہ ہر زیروں نے چلا جانا ہے پر جان جان وچ فرقے ایک دنے جڑے جا کے تو قبر وچ بھی زندہ ہی رہن دے نہیں اے میری تقریر دا ٹوپک ہے مرتے جانا ہے کچھ ایسے نہیں جڑے مرن تو بعد بھی قبر وچ زندہ ہی رہن دے نہیں تو حضرات اے سارا جڑا کا ٹھیں اے تے حاجی عبدالگنی جوہان صاحب دے سارے بیٹے ہی سونے نے سارے ہی چنگے نے آلہ تو آلہ نے پر ایک جڑا سارا انتظام احتمام کیتا ہے سیرہ حافظ پشارت علی صاحب دے سیرتے جاندہ ہو دی وجہ کہ اوہ نہ جاندے ہیں جاندے ہیں کیسی نیکی کیتی کوئی ضروری نہیں پتر حافظ بانکے مسیح تے امام ہی لگے تے سونا لگتا ہے قرآن دا حافظ ہوئے تے عالم قرآن ہوئے تے پاہ میں منڈی جی کام کردہ ہوئے پھر بھی بندے آباز ہیں دنے حافظ جی یہ کسی اسٹو بھی بکھ رہا یا خدا دی کس میں منڈی جی کام کردہ ہوئے تے پھر بھی آپ صاحب یعنی معلوم ہویا کہ عزت اس بندے دی نہیں اس بندے بر کے بندے دے اور بھی بڑے سانے دے سینے بیچ قرآن ہیں بل بولے دے سینے بیچ قرآن ہیں تو میں علاقے دیں صاحب نال مینہ صاحب بابا بڑا سنو ہے تے بیٹھا پڑھا چھے تے بابے نے گالے کیتی ہے تے بڑی کامدی کیتی ہے جے تُسی سبحان اللہ خو تے مینہ محمد بخشدہ شیر پڑھ لنگیا زور بڑا لگ دیا تے تُسی سبحان اللہ خو تے میں شیر پڑھ دیا جے تے سارے اتفاق نالا خو سبحان اللہ تے اچھی آکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بندے بڑے مانی نے جناب تے پھر لسانی سونڈ تے چاند صاحب نوں حاف صاحب نوں کوئے خصوصی محبتیں تے ساڑھیں جلسے ہیں تے پاہ میں آپ ناؤں لیکن حاف صاحب دی باری یہ آپ آ جاندے تے سونڈ بھی لسانی ہے تے تُسی بندے بھی سارے لسانی جے کیونکہ حضور دہار غلام بھی لسانی ہے مینہ محمد بخشد رحمت اللہ علیہ نے بڑی کمال دی گل کی تھی آپ فرمو دیں بل بل سی اکی بل بل سی اکی اوے باغ دے اندر آلڑا رئیسی بناو دیں آجے نئی چڑیاں اور کون محمد محمد اوے آجے نئی اوے چڑیاں چڑیاں اوے چڑیاں آلڑا رئیسی اوے آجے نئی چڑیاں تو آڑا محمد اوے اوہ کرلاں دیں پھر پڑی میاں صاحب کی اندیں میاں صاحب اندیں باغ تیرے دی باغ تیرے دی اوے کر کر تیرا کی اصار ساری عمر گزاری اوے جدوں پاغے پکڑتے آیا اوے جدوں پاغے اوے جدوں پاغے اوے پکڑتے آیا اوے لے گل اور دو پہاری حضرات بے گالنے ہوئے سچی گل کرے جی میں پڑھا لگے ہیں مجھے آشنی شٹی انتو سا سبحان اللہ خود ماغلی بگال کرا آشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات تو بات یہ رض کرنا پہ آپ پہلی بات ہے کہ موت آنی دنیا تیرین واسے ستر سال آسی سالہ زندگی گزارن واسے حاف صاحب کبلا بندہ کنہ کچھ کر دائے میں ڈالل لے آمان ریال لے آمان درم لے کے آمان دنار لے کے آمان کوٹھی بناوا گھنڈی لما کدھی یہ بھی خیال کیتے ہیں جیتے قیامت تک رہنے ہیں اوہ دے بات سے بھی کدھی کوئی کوشش کی دیجئے حضرات پہلے بات یہ نہیں ارز کرنی ہے کہ مر جانے ہیں اور دوسرا دوسرا دے اندر میں نکال کرنی ہے کہ حضور دا گلام مرن تو باروی زندہ رہند ہے قرآن میں پڑھنا چاہنا اس واسے سالڈا کی دا یا اللہ دا قرآن یا محمد عربی دا فرمان ہے قرآن پڑھنا جے جو تو قرآن سنو جو سبحان اللہ ضرورہ کھڑا ہے اچھا یا تو سی سبحان اللہ نہ آمی ہے خود تکلیر دے ایسی پھر بھی کر لینے ہیں تکلیر دی ہوئی جانے ہیں سبحان اللہ کھنڈا یہ فائدہ ہے میرے نبی فرمایا جڑا بندہ سبحان اللہ اندہ او دن ناندہ جنت ویچے کے درخت لاک جمعہ پھر جڑا بندہ ایک ماری سبحان اللہ اندہ ہے اللہ انہوں نوے نیکی آتا فرما دیندہ ہے آشاءاللہ پہلی زمینہ بات یہ عبد کر رہا سانکاری صاحب کبلہ نے بھی گل کہہ دیتی بھی حاجی صاحب ماہ رمضان مبارک دے اندر انتقال کر گئے یہ تھے سارے کہلان دے لیں پہلے رمضان فوت ہو جائے اب یہ ہوتا اسحاب نہیں ہوں کیوں جی کیوں ہوتا اسحاب اسحاب نہیں ہوں میں ایک مولی صاحب نے پوچھے مولوی جی کمیں کہلان دے اسحاب نہیں ہوں نا کہلے دی اس پاک چاہوں دا نہیں ہوں کیوں ہوں ماہ رمضان مبارک دا صدقہ ماہ رمضان مبارک دے وسیلے نال اللہ اسحاب اللہ کہے سانو بھی موت ماہ رمضان تھی آجائے نا بھی بولیں گا مرنا پینا زینج رکھی گا ماہ رمضان مبارک چلا فوت ہو جائے اسحاب نہیں ہوں کیوں ماہ رمضان مبارک دا صدقہ کہ برکتان والے مہینے نہ صدقہ قبر میں چلا فرمو دا اسحاب نہیں لینا مہینہ رحمت والے برکتان والے میں کیا تیرہ چیتہ سانڈہ دے دے نال بھی اتفاق اور جی ماہ رمضان تھی صدقہ اللہ اسحاب نہیں لیندہ تھی جینا مصطفیٰ تھی صدقہ نا قائل ہوئے جیتے صدقہ ماہ رمضان ملے نمازہ ملیا روزہ ملیا حاج ملیا زقادہ پتہ لگ خرادہ پتہ لگ جیتے صدقہ قرآن ملیا پلک رحمان ملیا حضور نے سیلے تا قائل ہوئے نبی تا وسیلہ تا قبر جی بیڑا پار ہو جائے نا حضرات سنو فاتحہ میں حضور نے صدقہ نال قرآن پاک دیا اللہ تعالی جلال رحیم قرآن پاک دیا اندر ارشار فرمایا پہلے ارز کی تا قرآن پاک سنو سنو اللہ ضرور رکھنا اللہ تعالی جل جلال رہو نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ ایوہ 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 بل تنظر نفس ما قدمت لغد و اتق اللہ ایوہ اللہ خبیر بیما تعمل اللہ فرماؤں دے ایمان والی اللہ کھلو ڈر جو ایمان والی حضور دے غلوم مومن اللہ کھلو ڈر جو کیا اللہ تیرے کھلو ڈر گئے فرمایا ہر جان لوں یہ بکھنا چاہی دے ہر نفس لوں اپنے کرے پان بیچ نظر پانی چاہی دی ایمان انہیں کل واس کی مقدم کی تائیں انہیں آگے کی بیجی آئے انہیں کنے گھنے کمال کی دیں اللہ اللہ در جو اللہ تو آگے عمل تو خبردار ایک قرآن دیا تا قرآن دا دوسرا مقام رب ذو جلال نے فرمایا اللہ فرمو دا جس موت قلو تسی ڈر دے ہو تیم پچ دے ہو پامے تسی مضبوط قلیاں بیٹی کیا ہونا یا وہ آو قرآن دا چوتھم قام ربیز الزلال نے فرمایا کلو نفسیں زائقت الموت ہر زیروں نے موت دا زائقہ چکھڑائیں پنج تن دے ناد قرآن دی میں پنج میں آئیت پاک پڑا لگا ربیز الزلال نے فرمایا اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسان وعمالا بڑی میرمانی اللہ دے موت جن کی پیدا ہی تاکی دیئے بے کھڑائیں بے توڑے چکیڑا چنگ اعمال کر رہے اڑ کل عملہ دیا گئی صحابہ دا مجمع کہ میرے نبی تشریف فرما بڑی میرمانی میں حدیث پڑا لگا بندے بولن یا نہ بولن اور علماء جے سمیدے نے سمجھاوے تھے گل ضرور کرنی ہے سبحان اللہ مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر دو سو چوہتر کریم نبی تشریف فرما اے بڑا روڑا بند ہے بخاری چاہے مسلم چاہے اے بڑی گل بخاری چاہے مسلم چاہے میں مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر دو سو چوہتر یہ ساڑے مولوی صاحبان نے اوہ مولوی بڑا سونا لگ دا ہے جیڑا حدیث دی بارت بھی پڑے کیا اندر حدیث دی میں حدیث دی بارت پڑھنا صحیح حدیث دی عربی دی بارت پڑھنگا جے تو سارے گج کے آخو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے آخو سبحان اللہ اور شیاسی علیہ ہاتھ چوک لینے کدی مولوی علیہ بھی چوک لینے جنازے ہی پڑھائیے بھانگا ہی آخی ہے تو اڈک کرنا جازانہ ہی پڑھئیے تو گوسل مولوی دے تیرین دوامہ مولوی منگن کہ ساڑھی باری آتھ دھلے دھلے کریں کہا لیچنگی نہیں ہو جی آخو سبحان اللہ ہاتھ چوکے آخو سبحان اللہ جیڑا بندہ جنابے والا کسے ایسے وزیر میں شیر دا بھی لی ہے جیڑا علیہ مالا دا دشمن ہے ساڑا بھی ہوتے نربا کوئی نہیں آتھ چوکے آخو سبحان اللہ لوو بھی سنوا دی سے پاگ آن آبی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عصبہ منکم اليوم سائما قال ابو بقر علیہ فمن عطبع منکم اليوم الجنازة قال ابو بقر علیہ فمن عطعم منکم اليوم المسکین قال ابو بقر علیہ فمن عاد منکم اليوم مريدہ قال ابو بقر علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعان فی عمرائل اللہ دخل جل میں پہلے آکھے سی سبہان اللہ کو نہ آکھو اور میرے پیٹی بھائیہ کو حدیث پڑھئیے ابو حریرہ کے اندے نے نبی پاک نے فرمایا صحابہ تو آٹے بچو کونے جنہی آج روزہ دارے قال آلہ ابو بکر ابو بکر شدیق نے ارض کیتا سونے آمیں میرے آقا فرمایا کونے جنہی آج تو آٹے بچو جنازہ پڑھے صحابہ کنے سی چپرے نہیں بولے ابو بکر دی آب آزائی سونے آمیں حضور فرمایا کونے جنہی آج مسکین و کھانا کھلایا آندھی اسی نہیں بولے ابو بکر دی آب آزائی سونے میں حضور فرمایا فمن آدم انکم اليوم مرید اگر جنہی آج جنہی ہیں اگر جنہی آج میرے آج بچو جنہی مرید دیا یاد کی دیا آدھین مرد کی دیا سونے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا صحابہ جیہاں کا فرمایا سن لو حج تمہانا فیر عمرائل اللہ تخلال جلال او چہدے بچینیاں سفرہ کٹھیاں یو جان او بدا جت نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سند امال چنگے کریں امال لے کریں ارانان دے مر کے بھی نہیں مردہ بھلو مر کے بھی جے اللہ کلو ڈار جائے تے نہیں مردہ بھلو اللہ کلو ڈار جاوے تے ڈار جائے پھر نہیں مردہ بھلو فیر بھی ماری نہیں سکتا ایک بندہ اندھا کی میں میں کہے جنہ دے مر جان اوہ تے اندھیر ان دعا منگن دی لوڑی نی جنہ دے مر جان میرا ایک یارے بھرو نگل کر کے خدا دی قسمیں حق ادا کر سڑے اے روزیہ دی گالے مولوی قرآن اگر آکے در سے قرآن پہ دوے تیا کہ یہ ساتھا اور چالیس ماں یہ کل یہ تو ہندوانہ رسمیں ہیں مولانا اٹھ کے کھڑے ہوگے اور نہ کہا اے جنہوں پتہ نہیں ہندو وضو کر دے اہے نہیں اور نہ کہہ ہندو سے کہا دین دے اہے نہیں اے ہندو جنازہ پڑھ دے اہے نہیں اے ہندو دعا مل دے اہے نہیں اے ہندو دے دے اوہ کول دے ساتھے کر دے اہے نہیں اور نہ کہا پھر شرم نہیں یہودی نماز بھی مسلمان پڑھ دے قرآن مسلمان پڑھ دے جنازہ مسلمان پڑھ دے کول مسلمان کر ساتھا مسلمان کر چالیس ماں مسلمان کر قرآن آنڈا ہے بڑی مہربانی قرآن آنڈا ہے حق دا کرنا ہے اور جیدہ کوئی گھاندا ہوگئے اوہ دی گالتیں کر دیا نا کسے تگڑے دا بندہ اپنے وڈے دیاں تریفہ کر کرنی رجدا میں کئی باری سوچنا مولوی نمی گڑی تھلے اے سی چنگا کھانا دے چنگا لانا تیرا کاروبار کی یہ سانو کو پوچھی لے بھی جناب دا سانو کئی بندے پوچھیں جناب کی کر دیو میں خید نقید اسی ویسی کی کرنے کامی کوئی نہیں دکھانا بھی چنگ ہے پہ جا یہ سارا حضوردہ صدق ہے خدا دی قسم حضوردہ نا لئی نہیں ہے تے گال بندی سچی گال کرنا پہ حضرات قرآن آنڈا ہے جیڑا اللہ کلو ڈار کے مرے پھر مار کے بھی نہیں مردہ گال سمجھو درات یہ عمل بھی کرے آجے اللہ فرمان دا والی من خواف مقام ربی ہی جنلتا 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 اللہ کلو ڈار جائے اللہ انہوں دو جنلتا تا فرما دیندہ جناب عمر فروغ رضی اللہ تعالی انہو دا دور خلافت ایک نوجوان مر گیا تے مر جانے ہیں ہزارا من مٹی دے تھل لے جانے ہیں جو دو یعنی چان نکل گئی انہوں گسلتے کفل دے کے جنازہ پڑھ کے قبر بے چرخ دیتا امیر المامنی او دی قبر بے جا کے کھڑے ہو گئے او نوجوان جان والا پنج وقت دا نمازی تے دہجن گزار تے شب زندہ دار تے شب دار دین رات اللہ اللہ کرن والا قرآن پڑھ دے والا ہے جناب عمر پاک او دی قبر بے جا کے کھڑے ہو گئے فرمایا اے جوالا میں دنوا بے کھے تمہا سر ویج مل دا رہے ہیں نمازہ پڑھ دا رہے ہیں قرآن پڑھ دا رہے ہیں محمد درو تو سلام بھی پڑھ دا رہے ہیں میرے آقان اور پیار بھی کر دا رہے ہیں داشت اللہ پڑھ دو جت داتا فرمایا نے کہا نہیں اوز قبر والدی قبر بچو آوازیں یا امیر المومنی یا خلیفت المسلمین اللہ پاک لے میں ندو میں جنتا دے چھڑیاں میں جڑا اللہ کلو ڈھر جائے اللہ و ندو میں جنتا بولو دے سیجی دے چھڑ رہے ہیں اور سنو قرآن آن دا امال چنگے کرے دے پھر مارکے بھی بھئی ساڑا یقید ہے حاجی صاحب کبرتے چلے گئے ہیں اسی جو بندے کٹھے کیتے ہیں اونا دی بخشے دیاں دعاوان قرآن دی تلاوت حاف صاحب صبح شام جا کے حاجی صاحب دی کبرتے کھلو کے قدی بے کے قرآن پڑھ کے دس دیروں نے بابا جتو نہیں مرے آتی یا سی بھی پچھے زندہ ہی ہیں میں اپنا کی دب قرآن و عدیث تو ثابت کرنا ہے اللہ تعالی جللہ جلالہ نے فرمایا من عمیل صالح من ذکر اون سواہ و مومن فلانو یینہو حیاتاں تیبا جڑا نیک عمال کرے مرد ہوئے عورت ہوئے چنگے عمال کردہ ہوئے اللہ فرماد ہے مرن تو بعد بھی پاک زندگی دے دی آنگے اللہ مرن تو بعد بھی تائیوں تیسی قدی چورا شریف قدی علی پور شریف قدی داتا صاحب ایدی ترجمان نہیں یہ کبابے نے کی تھی یہ بابا بھی سونا ہے دمیہ محمد بخش آپ فرماد نے ولی اللہ دے ولی اللہ دے اوئے مردے اوئے مردے نہ ہی اوئے کردے نے پردہ ابوشی ہوگی ہوئے آج دنیا اوٹو ہوئے ٹور گئے نال خموشی اللہ حبہ اللہ حبہ یا رسول حد جاریہ حاصل صدرات سنو شار و صدور فقیر دی گڑی جی کتاب پہ یہ میں جیڑی گال کرنی ہوں جن سے پرلی پانی کتابہ نالی رکھی دیا پھر میں چیتی مولوی نو پھڑ لینا ہاں میں غیرہ نہیں ہم اسے نا بھی جا کے آواز کیتے نے ایک جگہ سی کے تین گھنٹے این جا منہ سامنہ جدوں ہے نا جو درو جردی آزانہ پہ یہ مل مولوی آسا سا قطرابے میں مولوی تُو سید دے کے فاز گئے انتو جانا کی تھے جننو سید دے پھلے کھا پہ گئے ہزرات بجو رکھنا درا شارو صدور اٹھمی نومی صدی دا مجدد دے محدد امام جلال ادین سیوتی ایک کون بند ہے جڑا دو لکھ حدیث دا حافظ امام جلال ادین سیوتی ایک کون بند ہے جننو پچھتر مرتبہ میرے نبی دی زیارت ہوئی ہے اٹھمی نومی صدی دا مجدد محدد سے ان اشارو صدور دے اندر صفحہ نمبر ایک سو تے اٹھتالی دے ہوتے ہیں تیری بات نکل کی تی سنو حضرت عباند بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اندینے حضرت علم ورق خلجی تا جو انتقال ہویا وشال ہویا اندینے اسی غسل دے کے اسا کفن دے کے تیری تیار کرکے رکھیا اندینے اسا اپنی آن informações کھانا لنو نور نور نکلیا سمانہ وال چلا گیا اندینے پھر کی ہویا او دے پیران نور نکلیا سمانہ وال چلا گیا اندینے سمانہ تک چلا گیا اندینے میں بے ہران اندینے چیرے تو جو کفن ہٹایا اوہ بول کے اندھے پریشان کیوں دے اے جیڑا میں قرآن دی سور سجدہ دی تلاوت کر دا رہا جیڑا چیرے بلو نور نکلیا ہے سور سجدہ دیاں چودہ ایتا دا نور ہے جیڑا پیارا بلو نور نکلیا ہے اے سور سجدہ دیاں آخری چودہ ایتا دا نور ہے جیڑا سینے بچو نور نکلیا ہے آندھے آئی تے سجدہ دا نور ہے آندھے جو دوسائی میں پول نہ بیکھیا سانو پتہ لگیا نبی دا غلام مرڈ تو بار بھی زندہ ہی رہنا ہے آو ذرا مل کے گل کریے قبر وے چمل پہ جانا ہے خاصاندہ تے آماندہ قبر وے چمل پہ جانا ہے خاصاندہ تے آماندہ تقریر مختلی اے اجیہاں خو جے پڑھنا ہوں دا ندھے علماء خو قبر وے چمل پہ جانا ہے خاصاندہ تے آماندہ قبر وے چمل پہ جانا ہے اے خاصاندہ تے آماندہ قبر وے چمل پہ جانا ہے محمد تے آماندہ قبر وے چمل پہ جانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دوران کتاب مسلک حقہ کے عظیم مجاہد عظیم المرتبت زینت احل سنت شان احل سنت علم و حلم صفیر امن عالم نبیل فاضل جلیل خطیب پاکستان حضرت اللامہ مولانا عبدالغفار شیالوی صاحب پروکار اور پرنور چہرے کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ہم آپ کو قلب زمیم سے خوش حامدید پیش کرتے ہیں حضرت وجہ رکھنا زرہ مل کے جیئے ہندہ دے مل کے پڑھ لو بائی 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 یعنی فلانا جیتے گا فلانا ہارے گا بول لے گلہ کر لے لے آئیس گل دیتا ہی دکار قرآن و سنتی تائید قبر ویچ مل بے جانا خساندہ تے آمادہ قبر ویچ مل بے جانا خساندہ تے آمادہ من عمیل سوال حمل زکر اوغل سابا ہوا مؤمن فلا نحیی لکھو حیات دل جائی بائی بائی قبر ویچ مل بے جانا خساندہ قرآن پڑھنا پیا بولا تقولو لمای اقتلو فی سبیل اللہ یا مواد بولا تقولو لمای اقتلو فی سبیل اللہ ہونا محمد دے بلکہ کسرت نال میرے والدے گرامی رحمت اللہ لے چنابے والا نماز فجر تو پہلے تے تحجد ویلے اونا کدھی کدھی کھاڑ ویچ بے جانا کہ میری پچ پندہ دورے اونا مسلط بے کے حضور دے درود پڑھ کے کہنا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پے گروہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پے گروہ گار فرشتے مجھ کوئی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ نہ پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں مار کے پہنچا ہوں یہاں میں اس دل ربا کے باستے حضرات میں گل کی تھی ایک قبر ویچ صاحبِ قبر زندہ ہوں دے مشکار شریف دے اندر رواح المسلم مسلم دے حوالِ نال حدیثِ صحابیِ رسول حضرت عمر بن عاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نو وسیر کر رہے لیں عبداللہ بن عمر نا علماء دی موجود کی تگل کرنا پیا اور نا وسیر کی تھی دس مند دا ٹائم میں جلدی نہ لگے جانا چالنا اور نا خیہ پترہ جو دو میں فوت ہو جاما تے میرا جنازہ پڑھ کے تے دو منو قبر چرکھ لو تے مٹی آستہ آستہ پایا جے فشن مول اللہ یہ ترابا مٹی ہولے ہولے پانا مٹی آستہ آستہ پانا تے پھر میری قبر کول کھڑا رہنا اور نا خیہ پاپا اے دے بچ کی رہا جے صحابی یہ رسول آنڈے میں پہ اور نا کے کول کھڑے رہے آجے او درو نکی رہن نے آنا ہے تے مینو پتائے گا میرا پتر کول کھلوتا ہے میرا بھوپا کول کھلوتا ہے میرا مامو کول کھلوتا ہے میرا فیر کول کھلوتا ہے مینو سکونے گا جنابے والا پورے مطمئن طریقے نال نکی رہن دے سوال لان دے جواب دے لما گا صحابی دا کی دا قبر ویچ زندہ رہ لیں اور آخری بات دے گفتگو ختم ہے کریم نبی نے فرمایا مسلم شریف دے اندر حدیث پاک مجود ہے حضور نے فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِنْ قَطَانُهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِلْ سَلَا 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 وَاِلَّا مِلْ صَدَا قَطِنِ جَارِيَا اَوْ عِلْمِ الْيُنْتَ فَوْبِهِ اَوْ وَلَدٍ سَلِحٍ یَدُوْ لَهُ میں اپنے حقیتے دی ترجمانی کرنا پیا میں انہانا بھی سا نہیں جو بندہ کوئی نہ بولے نہ دیسی کھو جانتو سا زبان اللہ ضرورہ کھو سٹیٹ ویڈے پیا 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 یہ ساڑھے میک میں نے حسن شریف دی بماری بڑی ہے یہ بھی بڑی مرد ہے ہاں اس وہاں سے فیسے کردو اس گالوں کو آؤ اسی سارے پیٹی پائی مولوی مولوی دا بھیر ہندہ ہے چوہری چوہری دا بھیر ہندہ ہے پوچیا خود رس بہان اللہ گج کیا خود سبہان اللہ حضرات حضور فرمایا جو لو بندہ مر جائے او دے سارے کم ہو کے جان لیں کریم نبی نے فرمایا او دے سارے کم ختم ہو گئے اللہ من سلاسہ دن تین کا میسے نے جننا تلق مرن تو بعد بھی را جاندہ ہے حضور فرمایا صدقہ جاریہ دے سباب قبر ویج پہنچ دے رہندہ ہے او علمی لیوں تفاو بہی علمی نافی دے سباب قبر ویج پہنچ دے اور نبی پاک نے فرمایا تیجرہ تیسرہ کام میں او ولا دن سالح یدعو لہو اے چیڑا کم اے چیڑا کم مرنوالے اور اندینے مرنوالے اور اندینے صدا زندہ 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 جننا دی جگتے یاد زندہ عوض بگد آگے تو ہندائے نام پیدا نیک جنہ بھی پیچھے اولاد ہوئے قوروں سے خواب دے پڑھ کے قرآن بخشوں جان والے دی ہنچی نجات ہوئے اوہ دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں اوہ جید ختم تے صابر ملاد ہوئے حضرات بڑے بڑے آئے تکڑے گئے دیکھیں جو بندہ اولاد چنگی چھاٹ جائے چین اندائی اولو پھیلے پھر اولاد اینجی آلہ تنن نبید زلفدہ واسے میرے باپے دا بیڑا پار فرما حضور فرمایا چالی بندی ہونٹے دعا قبول ہو جاندی کسے نے سر کے قبول ہو گئی بابا جیدہ بیڑا پارتے ہیں بابا جیدہ بیڑا پارتے ہیں انہوں نے سر کا زادہ بھی پار اللہ تعالی جللہ جلالہو میری تاڑی سبزی حاضری قبول فرمائے اللہ قبلہ مامو جان علیہ رحمت درجات بلاند فرمائے غریق رحمت اور جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے اپنی اولادنوں نیک بناو قرآن پڑھنا لا بناو ایمینہ بھول جائے کرو اب قرآن ہی پڑھانا جیدہ مرجی مدر سے ٹوڑ دیو ایک ایسا ایدار ہے جیدہ قرآن پڑھ کے بچہ باہر آوے کہ وہ اندہ ہے نا 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 دعا نہیں مانگنی چاہی دی دلکنے چاہی دے ایک ہی ہو جائے ایدار ہے جو تو پڑھ کے باہر نکل دے ہیں تو دروت و سلام پڑھ دا آندہ ہے آندہ بابا آہ جو باب ٹرگی جائے کہ قبر دکھلو کہ بندہ دعا مانگے کہ بابے دا بیڑا پار ہو جانتا ہے ایسا ایدار ہے دا بھی تاہیون حرماو اللہ علماء حق کا دس آیا ساڑھے سیران دیوتے دادیر قائم و دائم رکھے اللہ تعالی حضور دینال پک کی سچی محبت نصیب فرمائے مر جانا ہے ہزارہ مان مٹی دے تھلے ٹور جانا ہے تاہی پولے پنشیہ تاہی پولے پنشیہ ایسا اپنی جان بچا تیرہ یالنا حرشی عظیم تے تو دیس قدس تاشا اور تیریاں کر کر نکیاں بوٹیاں تیرنو تیرن کے ہنڈی پا ایسا اٹھے ڈاکے پہن د پہر نو ایسا اپنی جان بچا ایسا اپنی جان بچا اور تیرہ یالنا حرشی عظیم تے تو دیس قدس تاشا سکالہ حاضر